کہ ان دس دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک کی ایام ہیں ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے روزہ رکھا جائے تحجد پڑھی جائے صدقات و خیرات کیا جائے یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے والفجری والا یارن عشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد زلحجہ کی راتیں ہیں ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو صحیح حدیث ہے جس شخص کا ارادہ ہو قرمانی کرنے کا تو اس کو چاہیئے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کٹیں تو بہتر ہے مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے اور ایام تشریخ بھی ہیں ان میں نو ذلحجہ سے لے کر تیرہ ذلحجہ تک ایام تشریخ شروع ہوتے ہیں جن میں تکبیرات تشریخ ہیں جس میں زور زور سے اللہ اپر اللہ اپر لا الہ جباہو اللہ اپر اللہ اپر وللہ الحمد یہ پڑا جاتا ہے اور نو ذلحجہ کے روزے کی ایک الگ سے خزیلت ہے عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے نو تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت درغیب دی ہے یہ چند حکام تھے جو ان دس دنوں سے متعلق تھے